بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگ سب خیر اور آفیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح اور ایمان والی اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں آمین آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ساتھ چکن پلاؤ بہت ہی زبادست اور ڈیفرینٹسی ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور پھر ہے یہ وہ آپ کو کہا ہے اور ٹھینٹس سے چھتے ہیں ریسپی ہے تو ہمیں چھتے ہیں مرے پہنسز پڑ ٹھیک ہے میں نے ایک ھائیں پھر کوئی خط بھی کوئی ملے پھر ہے جو آپ کو ملے پھر ہے ایمانی پھر ہے ایمانی پھر ہے ایمانی پھر ہے آل گرم آل گرم آل گرم چکن پر اچھا سا گولڈن کلر آجے گا تو ہم چکن کو اس میں سے نکال لیں گے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میرے بیل آئیکن کو بھی ضرور ہیٹ کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملٹا رہیں چکن ہمارا ہو گیا اچھا سی فرائے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ایسے بھی اچھی لگے تو پلیز کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا تمام چکن ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد بھی میں نے ایک پین لیا اور اس میں 1 فٹ کب ہم یہاں آئیل آئٹ کریں گے اور آئیل آئٹ کر کے اس میں ثابت کروں مسائلے جو آئٹ ہوں گے 1 ٹی سپون زیرا ایڈ ہو جائے گا بڑی لہچی تین عزت چار سے پانچ لونگے ایڈ ہو جائیں گے سات سے آر چھوٹی لہچی ایڈ کریں گے دو سے تین جو ہے ہم تیز پتے ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ثابت ہم کالی میٹوں کا لیں گے اور ان تمام ثابت کروں مسائلوں کو ہم ایڈ کر کے یہاں اچھا سی فرائے کر لیں گے مسائلے جو فرائے ہوتے ہیں تو بہت ہی زبدت اور اچھی خوشبو آری ہوتی ہے مسائلے فرائے ہوگئے ہیں مسائلے ہو جائیں گے یا ہے کہ سائلے نے سائل بھٹے گھائیں سائل سائل پھین آشتہ پیاز ہمارے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں پیاز ہمارے کافی حد تک کہ گولڈن ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اب یہاں پہ ہم اس میں 2 ٹیبل سپون ادھک لسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے پیائر کر لیں گے پیسٹ آئٹ کریں گے اور مجھے کمینڈ کر کے فیڈبیک بھی دیجئے گا یہاں میں نے دو دست درمینے سائز کے لیے تھا ٹیماتر پیسٹ آئٹ کریں گے بہت زبادہ پلاو بنتا ہے اس طریقے سے اچھے سے ہم نے ٹیماتر کو بھون لینا ہے اس کے بعد دو دست میرے پاس گرین چلی سے لیے ہیں ان کو کٹ کر کے وہ آئٹ کر دی میں نے یہاں پہ اس کو بھی اچھے سے ہم نے پھر مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہادہ کپ میں نے یہاں پانی آئٹ کیا ہے تیماتر ہمارے یہ سفٹ ہو جائے ہوں میں یہاں پہ میںә اپنے تیسپون ہڑ تیسپون میں ہلتی کر دیں پھر ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو آئٹ کریں گے ٹیسپون میں لائل میرچے جیس کو کریں گے اور میں کیسا اچھا مکس کر لیں گے میں پھر غصب پیس oilULU اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کوک کرنا ہے تھوڑی دیر کوک کرنا ہے ہمارے بہت اچھے سے صافت ہو گئے گل گئے ہیں اور ہم یہاں پر یوگرٹ کریں گے اس کو بھی ڈال کے بھون لینا ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے 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 اپا دس کی ہمارا بہت اچھے سے بھون بکا ہے اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اپا دھنیا اور پوڈینہ اور اس کو میس کریں گے بہت اچھے سے ہمارا شکن بھون چکا ہے اب ہم یہاں پر اس پر پانی ایڈ کر دیں گے جتنے میں پاس چاول ہیں میں نے اپنے چاولوں کے ساتھ سے یہاں پانی ایڈ کیا ہے آپ اپنے جیسے آپ کے پاس رائی سوس کے ساتھ سے پانی ایڈ کیجئے گا اور اس کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے ہم اس میں فل بوائل آ جائے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے کیونکہ چکن ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہوا ہوا ہے اس میں بوائل آ گیا ہے بہت اچھے سے اب ہم جو ہے اس میں چاول ایڈ کر دیں گے میں نے چاول لیا ہے ان کو میں نے بھی گویا باتا ہے یہ بہت اچھے سے ہمارے بھیگ چکے تھے اب میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا اس کو میکس کریں گے ہم اور یہ میکس ہو جائیں گے تو اب ہم اسے ہتی در تک کوپ کریں گے کہ چاول ہمارے بہت اچھے سے پک جائیں بہت ہی مدیدار اور ٹیسٹی سی ریسپی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے کمینٹ کر کے فیدبیک بھی ضرور دیجے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور ٹیزے تو کوک کریں گے کہ اس کا تمام پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور چاول بھی ہمارے بہت اچھے سے جو ہیں وہ گل جائیں یہ دیکھیں چاول بہت اچھے سے ہمارے گل جائیں اور اس کے تمام پرانی بھی ہمارے اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے پودینے کے پتے تھوڑا سا فود کلر میں نے اس میں یہاں ایڈ کیا ہے اس کو کور کریں گے اور پندہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو لو فلیم پہ جو ہے دھم پہ رکھ دینا ہے تاکہ جو ہے یہ بہت اچھے سے ہمارے چاول جو ہے ریڈی ہو جائیں تو یہ دیکھیں گے بہت مزیدار اور تیسٹی تھا ہمارا پلاو چکن کا ریڈی ہو گیا ہے بہت مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی بناتا ہے یہ گھر میں سب کو بہت پسند آیا تھا آپ لوگوں نے بھی ضرورت اس کو ٹرائے کرنا ہے اور جی کمینڈ کر کے فیدبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو فیملی اور بہت ہی ٹیسٹی سا ہمارا چکن پلاو ریڈی ہے آپ لوگوں نے ایک بار میری ریسپی سے ضرورت کرنا ہے اور پھر مجھے کمینڈ کر کے فیدبیک بھی دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو کسی آئیکن شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سب کے یہ ہزاروں دعائیں مجھے اپنی دعاوں میں آپ سب نے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ